موسیقی 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 السلام علیکم میں سنبل کیسر آج ہم بنائیں گے مزیدار سی غلاب کی لسی تو چلیں ریسیپی نوٹ کریں سب سے پہلے آپ لے لیں دہی دہی دو کپ لے لیں دودھ ایک کپ لے لیں آئس کیوبز ہس بے ضرورت شوگر گرائنڈ کی ہوئی یا ویسے بھی آپ لے سکتے ہیں ہس بے ضرورت ہے ہس بے ضائقہ بہنے دو سے تین کھانے کے چمچ لیں اور لال شرپت اس کی جگہ آپ جامشیری یا روحفظہ بھی لے سکتے ہیں دو عدد خجوریں لے لیں روز وارٹر لے لیں دو کھانے کے چمچ جی اب سب سے پہلے بلینڈر لے لیا بلینڈر میں دہی ڈال دیں دہی ڈالنے کے بعد اس میں دودھ اٹ کر دیا لال شرپت اٹ کر دیں گے شوگر اٹ کر دیں گے روز وارٹر اٹ کر دیا اور لاسٹ میں اس میں آئس کیوز بھی اٹ کر دیں گے اب ہم لوگ اس کو بلینڈ کریں گے بسم اللہ سوڑا موڑا 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 جی تو ہماری لسٹی ہی ریڈی ہو گئی ہے اب میں اس کو سرو کرتی ہوں گلاسیز میں پہلے میں تھوڑا سا لال شربت ڈال دوں گے آپ چاہیں تو نیچے ڈال دیں چاہیں تو گلاسوں کو تھوڑا سا ڈیکوریٹ کر کے کر لیں لیکن میں اس کو نیچے کی طرف ڈال رہی ہوں اور اس کے بعد ہم اوپر لسی ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس میں جو میں بلینڈر میں کریم بن گئی ہے دودھ اور اس کو کرنے کے بعد وہ بھی میں گلاسیز میں ایٹ کروں گی بلینڈ کرنے سے جو کریم بنی ہے اب ہم اسے پھولوں کی پتیوں کے ساتھ تھوڑا سا ڈیکوریٹ کر لیتے ہیں جی تو یہاں ہماری گلاب کی لسی بلکل ریڈی ہو گئی ہے اسے اب اپنی فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا بنائیے گا اور اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کریے گا آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی مجھے فیڈ بیک دینا مت بولیے گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں نیکس ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے اور دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی